اسماعیل قاسم صاحب اب عمران خان صاحب اب اس فرد جرم آیت کرنے کے فیصلے کے بعد سیاسی طور پر اگر ہم بات کرے آپ کو لگتا ہے کیا وہ مشکل میں ہے بہت شکریہ دو آپ دیکھیں مشکل میں ان کو پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے ہے یا نہیں وہ still too early to say that دیکھیں جو ہمارے کلونیل لاز چل رہے ہیں یا جو ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا constitution ہے اس کی implementation ہے مجھے اس کے اندر ایک question mark نظر آتا ہے بدقسمتی سے اگر آپ اس کے اوپر debate بھی کرنے لگو تو پھر آپ کے اوپر بھی اس کے اوپر legal action لے لیا جاتا ہے تو پھر اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہیں رہتا ہے خان صاحب نے دیکھیں جو بات کی اس کو ایک عام کسی کو نہیں پتا ایک عام بندہ اٹھا لیں اس کو نہیں پتا کہ کیا context وہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا ہوا میں اسے کہوں گا یار custodial torture جو تھا جو تشدد کی حکمت عملی اپنا لی گئی تھی سیاست دانوں کو جرنلسٹ کو کپڑے اتار کے ننگا کر کے الٹا ٹانگ کے ساری ساری رات مارا جا رہا تھا اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ جب میری حکومت آئے گی تو جو ان کو دوبارہ سے judicial جو آپ remand دے رہے ہیں آپ custody جو ان کو دے رہے ہیں دوبارہ سے physically میں اس کے خلاف action لوں گا میں اس میں اور کوئی منہ بات نہیں چلے ہم ان الفاظ سے گریز کرتے ہوئے آگے مڑھتے ہیں کیونکہ معاملہ بھی عدالت میں ہے معاملہ عدالت کے اندر ہے دیکھیں میں اس کے اندر نہیں جا رہا میں اس لیے respectfully ایک عام انداز سے دیکھیں جو آپ نے دیکھا اگین آپ نے وہی defensive approach اپنائی میں عدالت کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں نہیں نہیں ہم جا نہیں سکتے ابھی عدالت میں وہ باتیں جس پر عدالت نے فیسر رہی ہم اس پر بات نہیں کرسکتے ہیں میں بھی نہیں جا رہا خان صاحب نے بھی repeatedly بتایا ہے کہ میرا جو narrative ہے وہ political ہے it's not against توہینِ عدالت نہیں ہے تو دیکھیں جہاں پہ غیر مشروط معافی ہے آپ آج کی صبح بہت سے اخبار ہیں آپ دو تین بلکہ کافی popular ہیں آپ ان کی اٹھا کے narrative دیکھیں غیر مشروط معافی غیر مشروط معافی یہ بار بار highlight کیا گیا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ then again جو بات ہے کہ surrender کروانے کے لیے کیونکہ eventually وہ جو ایک non issue ہے خان صاحب کہہ بھی لیتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پچتاوائے words use کیے انہوں نے کہنے کی کوشش کی بار بار کہ دیکھیں مجھے ندامت ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن جو اب غیر مشروط معافی والا ایک word تھا وہ شاید political angle اس کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کو weekend کیا جا سکتا تھا because once خان صاحب اگر یہ کہہ دیتے تو بہت سے اور خان صاحب کی statements ہیں جو کہ خان صاحب کی against آجاتی بہت سے اور محاذ ہیں جہاں پہ خان صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو overall i believe کہ it's a fight جو کہ خان صاحب نے لڑنے کا فیصلہ کی ہے that is what he does and best of luck to him لیکن at the end of the day عدالتوں سے کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کبھی نہ ہوا ہے نہ آگے کبھی ہوگا بالکل آپ کی بات ہے